مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ 39 زلقیدہ سن 1442 حجری با مطابق 9 جولائی 2021 با عنوان اللہ تعالیٰ پر توقل خطیب خدیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقینی حفظ اللہ تعالی ترجمہ با آواز حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی مہربانی سے مشکلات چھڑ جاتی ہیں اور جس پر توقل کرنے سے ہر چال باز کی چال دور ہو جاتی ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس سے اس کے مزید فضل و کرم کی فریاد کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود ورحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس کی اقتائی پر دلالت کرتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں جو ہر عالم و عابد کے پیشواہ ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر جو مکارم و محمد والے ہیں تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اما بعد مومنوں کی جماعت میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں یہ آخرت کے دن کا توشہ ہے اللہ کا فرمان ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اسے ہم جو منتبی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک جس دن وہ آ جائے گی مجان نہ ہوگی کیونکہ اللہ کی اجازت کے بگر کوئی بات بھی کر لے سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت امت مسلمہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئے جبکہ اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے تھی اور ان دونوں کو مکہ میں زمزم کے اوپر ایک بڑے درخت کے پاس چھوڑ گئے اس وقت مکہ میں نہ کوئی انسان تھا نہ پانی وہاں ان دونوں کو چھوڑ گئے اور ان کے پاس خجور سے بھرا تھیلہ اور پانی سے بھرا مشکل زارک چھوڑا پھر جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیئے تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے چل دیں اور پوچھا اے ابراہیم اس وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز انہوں نے آپ سے بارہا یہ سوال پوچھا مگر جب آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے کہا ہاں انہوں نے کہا تب اللہ ہمیں دائے نہیں کرے گا یہ کتنا عظیم کلمہ ہے جو زمین و آسمانوں کے خالق اللہ پر عظیم توقل کی خبر دی رہا ہے جب اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو وہ پھر ہمیں دائے نہیں کرے گا پھر وہ واپس لوٹ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ چل دیئے یہاں تک کہ جب وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تو بیت اللہ کی طرف روک کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والی گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دنوں کو ان کی طرح مائل کر دیں اور انہیں فلوں کی روزیاں انعیت فرماتا کہ شکر گزاری کریں حدیث میں آیا ہے کہ فرشتہ اسمائل کی ماں کے پاس آئے اور اپنی ایڈی ایر اپنے پر سے زمین کو ٹٹولا یہاں تک کہ زمزم مدار ہوا انہوں نے ان سے کہا زائے ہونے کا خوف نہ کھائیں کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسی یہ بچہ اور اس کے والد بنائیں گے اور اللہ اس کے آباد کرنے والی کو زائے نہیں کرے گا مؤمنوں افضل ترین انسانوں انبیاء اور رسولوں پر مشکلات اور آزمائشیں آئیں انہوں نے ان کا سامنا توقل یقین اور واضح حق پر ثابت قدمی سے کیا انبیاء اور رسول لوگوں میں اللہ پر سب سے زیادہ توقل کرنے والے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کے اسماع و صفات اور افعال کا علم ہوتا ہے اور اس پر انہیں یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اسی لئے انہوں نے اپنی قوموں سے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں واللہ جو اضائے تم ہمیں دوگے ہم ان پر صبر ہی کریں گے یہ توقل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توقل کریں چنانچہ انجام خیر ان کے حق میں رہا اور شرمندگی اور گھاٹہ ان کے دشمنوں کے حق میں اور یہ توقل کرنے والوں کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات اور حالات میں اپنے رب پر توقل کرنے اور معاملوں کو اس کے سپرد کرنے میں بلند ترین مثال تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس فرمان پر عمل پیرا تھے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توقل کریں جسے کمی موت نہیں آئے گی اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکزگی بیان کرتے رہیں وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے یا اللہ میں نے تیرے سامنے خود کو سپرد کیا تجھ پر ایمان لایا تجھ پر توقل کیا تیری طرح متوجہ اور تیری مدد سے نڑائی کی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تیرے غلبہ کی پناہ اس بات سے چاہتا ہوں کہ تم جھے گمراہ کریں تو زندہ جعوید ہے مرنے والا نہیں اور جن وہ ان سے مرنے والے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے صحیحین اور مسلم امام محمد میں جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیر کے درخت کے نیچے فروکش ہوئے اور اس پر اپنی تلوار لٹکا دی ہم سو گئے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں دیکھا آپ کے پاس ایک دہاتی ہے آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر میری تلوار تان لی جب کہ میں سو رہا تھا میں جب بیدار ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توقل کرنے والے کا جواب دیا فرمایا میں نے کہا اللہ پھر اس نے دوسری بار کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا اللہ پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور فرمایا مجھ سے تم کو کون بچائے گا اس نے کہا آپ بہتر بدلہ لینے والے بنیں آپ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ کے ساتھ جنگ کریں فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا توکن ان قبیترین اسباب میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ لوگوں کی ناقابل برداشت عدیت، ظلم اور زیادتی کو دفع کرتا ہے اس معاملے میں توقل قویترین اسباب میں سے ہے کیونکہ اللہ اس کے لئے کافی ہوگا اور اللہ جس کے لئے کافی ہے اور جسے بچانے والا ہو اس کا دشمن اس کے تئی معایوس ہو جائے گا اور اسے اتنا ہی نقصان پہنچا سائے گا جتنا کہ ناگزیر ہے جیسے گرمی، سردی، بھوک و بیاز رہی بات کہ اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا مومنوں جو چیز بندے کے دل میں توقل کو جگانے کا باعث ہے وہ ہے اللہ کے اسماع و صفات کے ساتھ اللہ کی معرفت سو جو اللہ اور اس کے صفات کا جتنا زیادہ جانکار ہوگا اللہ پر اس کا توقل اتنا کامل ہوگا اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے ایک نام اکیل ہے یعنی اس نے تمام مخلوقات کو اپنی کارسازی اور تدبیر کے تحت جمع کر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے رزقوں کا زامن ہے اور ان چیزوں کا ذمہ دار ہے جو ان کے لئے درست ہیں تنہا اسی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا اس کی طرف توجہ کرنے والوں کے لئے وہ بطور دوست کافی ہے اور اس پر توقل کرنے والوں کے لئے وہ بطور معین و مددگار کافی ہے وہ جو چاہے کر گزرتا ہے اور جو ارادہ کرے فیصلہ کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوہ کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں اور اللہ کا فرمان یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب اس کے سوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے آج جب کے جسمانی نفسیاتی اور سماجی بیماریاں فیل گئی ہیں اور بیچینی اور اندیشوں کے اسباب عام ہو گئے ہیں امت دنیا و آخرت کے معاملات میں نفع حاصل کرنے اور نقصان دفع کرنے کے لئے جائز اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اس بات کی کتنی محتاج ہے کہ اللہ جلہ وعلا پر توقل کی حقیقت اور اس پر سچی اعتماد کو پہچانے توکل عظیم ترین عبادات اور جلیل القدر تقرب کے کاموں میں سے ہے توکل توحید کا اعلی اور جلیل ترین مقام اور معزد ترین و عظیم ترین طاعت ہے دین دو قسم کا ہے کہ استعانت اور دوسری عبادت توکل استعانت ہے اور انابت عبادت ہے اور یہ دون رب تعالیٰ کی اس فرمان میں ہے یاک نعبد و یاک نستعین یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں بلکہ دین توقل پر ہی قائم ہے سو دین کے لئے توقل کا مقام ویسے ہی جیسے سر کے لئے جسم کا مقام جیسے سر جسم پر ٹکا ہوتا ہے ویسے اسلام ایمان اور احسان توقل پر ٹکے ہوتے ہیں اللہ کا فرمان ہے زمین اور آسمان کا علم میں غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے پس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں وافر خیر اور زیادہ رزق علیم و خبیر اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے سے آتے ہیں مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حق ہو تو تمہیں ویسے ہی رزق دیں جیسے پرندو کو رزق دیتا ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ لوڑتے ہیں اور بندہ کو رزق نامننے کا خوف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خالق جلل جلال اس کا کارساز ہے اس کا فرمان ہے لوگوں تم پر جو انام اللہ تعالیٰ نے کی ہیں انہیں یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں الٹے جاتے ہوں سو جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اس کے سوا کسی اور کی پناہ نہیں لے گا اور نہ اس کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہوگا اور جس نے کارساز اللہ کی پناہ لی اس نے زورد السہاری کی پناہ لی امت مسلمہ اللہ پر توقل قضا و قدر سرزا مندی کا سبب ہے سو جو اللہ پر کما حق توکل کرے گا وہ اس کی تقدیروں پر راضی ہوگا اس کی فشنودی اور محبت کو حاصل کرے گا اور اس کی جنت سے سرفراز ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقینا جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمیں بہرے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا عجر ہے وہ جنہوں نے سبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں بلکہ توقل کرنے والے جنت میں بگر حساب کے داخل ہوں گے صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ جنت میں بگر حساب کے داخل ہوں گئی صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے اے اللہ کی رسول فرمایا جو نہ جھاڑ پونک کراتے ہیں نہ بدفالی لیتے ہیں نہ داگ کر علاج کراتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اس لئے جو اللہ کو کارساز بنائے گا اس کا دل مطمئن ہوگا اس کے نفس کو سکون ملے گا اور اس کی آنکھ کو تھندک حاصل ہوگی اور اس کا حال صدر جائے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا سنانے ترمیدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جان لو کہ اگر پوری امت اس بات کے لئے کٹھی ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لکھ لکھ رکھا ہے اور اگر وہ اس بات کے لئے کٹھی ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر لکھ رکھا ہے کلم اٹھا لیے گئی اور صحیح فیہ خوش ہو چکی اس لیے اللہ کے بندے اپنے رب پر توقع رکھ وہ تیرے لیے کافی ہوگا اور یہ جان لے کہ جو تجھے حاصل ہوا وہ تجھ سے چوکنے والا نہیں تھا اور جو تجھ سے چوک گیا ہے وہ تجھے حاصل ہونے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب در جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں سچی ایمان والی لوگ ہیں ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے اللہ میری لیے اور آپ کی لیے قرآن و سنت میں برکت دیں مجھے اور آپ ان کی آیت اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کی لیے ہر گناہ خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک و بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ حضور جلال و اکرام کے لیے ہے جو زندہ جعوید ہے مرنے والا نہیں جو سب کا تھامنے والا ہے سوتا نہیں ہے میں اس پاکداد کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس پر توقل کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو بہت جانکار بادشاہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بند اور رسول ہیں جو مخلوقات کے سردار اور سلامتی کے گھر کے دعائی ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے مومنوں اللہ پر توقل کرنا کوشش کرنے اور اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے بشرتے کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے جس نے ان اسباب کو چھوڑ دیا جن کا حکم دیا گیا ہے تو عاجز کوتاہ لائق مدمت ہے اور کتاب میں متوقل وہی لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اہل یمن حج کرتے اور اپنے ساتھ توشہ نہیں رکھتے اور کہتے ہم توقل کرنے والے ہیں جب وہ مکہ آئے تو لوگوں سے مانگنے لگے چنانچہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا تم اپنے ساتھ توشہ لے لو اور سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے انبیاء علیہ السلام باوجد اس کے کہ اللہ پر ان کا توقل عظیم تھا وہ اسباب اختیار کرتے جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی یوسف علیہ السلام نے بھک مری سے مصر کو بچانے کے لئے اچھی تدبیر کی اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چھڑی ماری اور توقل کرنے والوں کے امام علیہ السلام اسباب استعمال کرتے اور انہیں اپنانے اور استعمال کرنے کا حکم دیتے سو آپ نے دوا پی اور رات گدارنے کی جگہ کے پاس آگ بجھانے کا حکم دیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا آج رات ہماری پہرداری کون کرے گا جیسا کہ سننے ابی دعود میں آیا ہے اور ہجرت کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن اسباب اختیار کیے چنانچہ آپ نے ایسے آدمی کو تیار کیا جو آپ کے بستر پر رات گداریں اور آپ نے ایک ایسے آدمی کو تیار کیا جو آپ کے سفر میں اس غار میں اور اس غار میں جہاں آپ چھپے تھے آپ کا ساتھی بنیں اس سب کے باوجود جب کفار غار کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کی رسول اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں گار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان نشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا ہے اس نے کافروں کی بات پس کر دی اور بلند وعزیز اللہ کا کرمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ایمانی بھائیو پھر آپ جان لیں کہ اس امت پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے اس کے لیے طاعتوں کے موسم مقرر فرمائے اور ان فضلت والے موسموں میں سے ذو الحجہ کے عشر آوائل یعنی دس پہلے دس دن ہیں صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن کا عمل ان دس دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں ہاں مگر ایسا آدمی جو اپنے نفس اور عمال کو جو کھمے ڈالے اور کچھ لے کر واپس نہ آئے چنانچہ اقل مند وہ ہے جو انہیں غنیمت جانے عطاعتوں اور باقی رہنے والے نیک عمال کی کسرت کے ساتھ ان کی رحمتوں کا استقبال کریں مسرد امام محمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل اللہ کے نزدیک ان دس دنوں سے زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب ہو اس لئے آپ میں علم کسرت سے تحلیل تکبیر اور تحمیل کریں ان دنوں میں گھروں راستوں مسجدوں اور بازاروں میں بلند آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے صحیح بخاری میں ہے ابن عمر اور ابوہر رضی اللہ تعالی عنہما ان دس دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازار کو نکلتے اور ان کی تکبیر سے لوگ بھی تکبیر کہتے ان مبارک دنوں کے نیک عمال میں سے قربانی کی عبادت ہے یہ سنت معکدہ ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھے اس کے لئے چھوڑنا مناسب نہیں اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھے دلحجہ کا چاند نظر آنے کے وقت سے اپنے بال اور ناکھن ناکاتے یہاں تک کہ اپنی قربانی کا جان ورزبہ کرلے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دلحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو اپنے بال اور ناکھن ناکاتے اے اللہ تُو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے تجھ سے دعا کی اور تُو نے ان کی دعا قبول کی تُو سے ہدایت مانگی اور تُو نے انہیں ہدایت دی تُو سے پناہ مانگی اور تُو نے انہیں پناہ دی اور تجھ پر توقع کیا تُو ان کے لئے کافی ہو اے اللہ تُو ہمیں تیرے اوپر سچا توقع کر لیں اور تُو سے حسن ذن رکھنے کی توفیق دی اپنی رحمہ سے اے اللہ درود نازل فرمہ محمد پر اور ان کی بیبیوں اور دریت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر اور برکت نازل فرمہ محمد پر اور ان کی بیبیوں اور دریت پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم پر یقیناً تُو نہایت یقیناً تُو نہایت قابل تعریف اور عدمت والا ہے اے اللہ خلیفہ راشدین ابو بکر و عمر و عثمان علی اور باقی تمام صحابہ کرام و تعبین سے راضی ہو جا اور ان سے راضی ہو جا جو قیامت کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کر رہے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے افو کرم و سخا و سعیح و رحمین اے اللہ تسلاح پر مسلمانوں کو غلبہ تفرما رسبرت پر مسلمانوں کے تمام مالک و امن و نام کا گھوارہ بنا دیں اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی رہا فرما اے اللہ ہم تیری فضل احسان و عجود و کرم کے وسیلے سے تسرے مانگتے ہیں کہ تُو ہماری ہر برائی اور تقریص حفاظت فرما اے اللہ ہم بلا کی شدت بدبختی کی پہنچ پورے فیصلے اور دشمن حسائی سے تیری پناہ دیتے ہیں اے اللہ تُو ہم سے بہنگائی وبا سود زنہ زلزل آزمائش ظاہر باطن فتنوں کی برائی دور فرما اے اللہ تُو ہم تُو سے ہر برائی کا سوال کرتے ہیں خواہ جلدی مننے والی ہوں یا دیر سے خواہ اس کا علم ہمیں علم ہو یا نہ ہو ہم ہر برائی سے تیری پناہ لیتے ہیں خواہ جلدی آنے والی یا دیر سے خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو اے اللہ ہم تُو سے جنت و جنت سے قریب بننے والی قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور ہم جہنم ارس سے قریب بننے والی قول و عمل سے تیری پناہ لیتے ہیں اے اللہ تُو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دیں اے اللہ اے زلجلال والاکرام اے حیو اے قیم تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دیں تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دیں جو تجھے پسند ہو جس سے تو راضی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے طرف سے انہیں بہترین بدلاتا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کی امانت دار ولی آہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق دیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دیں جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اے اللہ ہمارے مریدوں کو شفایا فرما اور مسئیبہ جدوں کو آفیت عطا فرما ہمارے مردوں پر رحم فرما اور تو ہم میں سے کم ضرور کے لیے ہو جاؤں گے رحمت سے اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اب اگر تُو نے ہم سے درگوزہ نہ فرمایا اور رحم نہ کیا یقین ہم تباہ ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہنے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کیلئے کوئی بغد نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اے ہمارے رب ہمیں تُو بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بھمیں بچا پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور سلام ہے مسلم پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کی نہیں ہے